ساتھ پر چوڑا ہے اور یہ ٹرپل کرتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک نیو ڈیزائن ہے اس وقت مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں لگاوا ہے روائل لوگ اس میں مزید ڈیزائنز بھی ہیں کلرز بھی ہیں وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی اس کے پیچھے ہم نے بلائنڈ یوز کی ہے اس میں ڈوریاں ہوتی ہیں میکنیزم لگا ہوتا ہے اپنڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ویلنس کی لگاوا ہے آپ اسی ویلنس کو یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں اس ڈیزائن میں آپ کی چوئیس ہے کہ آپ نے کیسے رکھنا ہے ڈیزائن ٹھیک ہے ویلنس اس کے اوپر والا بھی لگاوا ہے ڈبل ڈون میں میرون ان بلیک کلر سکیم کے ساتھ اسی طرح یہ بڑا ویلنس دیکھ لیجئے آپ گرین بلیک ٹھون میں ہے آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے بلائنڈ ہے بلائنڈ کے اوپر اپلک برک ہے بنچ بنایاوا ہے آپ بنچ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے ڈیزائنز بھی جائیں گے کلر سکیم آپ کسی بھی طرح کی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائنز ہے اس میں تین پینل یوز کی ہیں اس کے بیک پر ہم نے تین پینل کا گبڑا یوز کیا ہوا ہے اسر کے ساتھ اور گنزہ بنی بھی ہے یہ ون سائیڈ کورنر ہے ورٹیکل بلائنڈ کےتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے موف کرتے ہیں اب دیکھیں یہ روٹیٹ ہو دی آپ کو روشنی چاہیے تو آپ اسے روٹیٹ کر کے روشنی لے سکتے ہیں روشنی نہیں چاہیے تو آپ اسے سٹریٹ کر سکتے ہیں اس سے روشنی گور ہو جائے گی سائیڈ بھی کر سکتے ہیں اوورال گور کر کے زیبرا بلائنگ لے اس میں بھی آپ کو ڈیزائنز اور پررے Cantonز ملی ہے آپ کو روشنی چاہیے آپ اس کو موف کریں جال پر جال کلنے ہیں تو بیک سائیڈ سے روشنی پاس ہوتی ہے موڈل بلائنڈ ہے نیچے لیاتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن ایسے کریں نیچے ایسے کریں اوپر یہ جتنی بھی اور گنزہ لگی ہیں مختلف کلرز ہیں ڈیزائنز ہیں ڈاؤن گولڈن کی تھیم میں ہے یہ پرپل میں ہے یہ آپ کو مہندی کلر میں ہے سب کی سیم پرائز رکھیں سوفٹ نیٹ ہے اس کو آپ ڈائے بھی کروا سکتے ہیں کلر بھی اس کو کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی اس میں سیلیکٹ کریں سیم بہت خوبصورت چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں موجود ہوں لائٹ آوس کراچی میں کراچی کی مارکٹ ہے لائٹ آوس یہاں ایک کرڈن کی شاپے میں موجود ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو فینسی ورائیٹی وہ ورائیٹی ملے گی جو بڑے بڑے مالز میں بڑے بڑے یعنی کہ مارکٹس میں آپ کو ملتی ملے گی لیکن پرائیز وہاں سے ہوں گے کم تو ہمارے سا جہاں کے آنر موجود ہیں علی بھائی ان سے جانتے ہیں یہاں پہ کون کون سی ورائیٹیز ہیں لیکن پرائیز میں دیکھنا آپ نے ویڈیو کو ہنڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو انفرمیشن پوری مل جائے سلام علیکم 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 سلام کیسے بھائی شکر اللہ پاک آپ بات ہیں یہاں پہ کیا ماشاءاللہ ڈسپل ہوگی رہا زبرداز بنایا ہوئی اپنی تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہمارے ویور سوچی سے اچھی چیز ملے گی بلکل ہر حوالے سے آپ کو مل جائے گی امپورٹڈ ورائیٹی بھی ہے لوکل بھی ہے لوکیشن کے بارے میٹرز بتا دیں لوکیشن لوکیشن ہماری جو ہے وہ ہے ایم اے جینا روڈ مین لائٹ ہاؤس مسوط چیمبر جو ہے بلڈنگ کا نام ہے مسوط چیمبر جس کے نیچے شاپ ہے اور شاپ اس میں اسی مین گلی کے اندر ہماری ایک اور برانچ بھی نئی اپننگ ہوئی ہے اس کی اس کا بھی نام افریدی کرٹن انٹیریر ہے اس کے علاوہ اسی مارکیٹ یہ اندر ہماری دو برانچز اور بھی ہیں جو مین فرنٹ روڈ پر ہیں جس میں ریڈی میٹ کرٹن کے حوالے سے بھی جو ہے نا ہمارا کام چلتا ہے اور اس کے علاوہ آرڈر کا کام بھی چلتا ہے وہ ان کا نام بھی آفریدی کرٹن انٹیریر ہے اچھا تو یہاں میں ماشاءاللہ آرڈر کی ورائیٹی زیادہ آپ نے رکھی بھی بینسی بلکل ایسا یہ آرڈر کی ورائیٹیز رکھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پرائزز وغیرہ کیسے ملیں گے آپ پرائزز آپ کو انشاءاللہ آپ کے ویورز کو خاص طور پر جو آپ کا چینل دیکھنے والے ہیں ان کو جو واکنگ کسٹمر واکنگ کسٹمرز ہیں ان سے جو ہے نا ان کو آپ کے ویورز کو دیکھنے والے ہیں وہ آئیں گے ہم سے رابطہ کریں یا وٹس اپ پہ کریں یا خود آتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اور آن لائن وغیرہ آن لائن وغیرہ بھی ڈیل کرتے ہیں بلکل لیکن آن لائن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے نا ایڈوانس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد چیز آپ کو پہنچ جائے کریں گے جی اس کے بعد جو ہے آپ کا کام شروع ہوتا ہے کام کے کلوس ہونے تک پھر آپ مزید کرتے ہیں اور آپ کی چیز آپ کو حرصال کر دی جاتی ہے ٹھیک ہوگی تو شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو سکرین پر جو ہے ان کا کانٹیک نمبر آرہا آفریدی کرڈن کے حوالے سے تو آپ کو کچھ بھی انفرمیشن لینی ہو یا آرڈر کرنا ہو یا جاننا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات چاہتے ہیں اس ویڈیو کے مطالق تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں لی بھائی کے نمبر بھی فینسی کی طرف آ جائے اس کے اوپر جو ڈیزائن بناوا ہے بارڈر یہ ہے جی یہ جو اوپر آپ بارڈر بھی کے سکتے ہیں ڈیزائن بھی کے سکتے ہیں ویلنس بھی کے سکتے ہیں باکس بھی کے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وڈ میں بناوا ہے بلکل یہ وڈ میں بناوا ہے اس میں ہمارے پاس بہت سارے کلر بہت سارے ڈیزائن اویلیپل ہیں کسٹمر ہم سے رابطہ کریں گے ہم ان کو آن لائن پکچر سینڈ کر دیں گے ووٹس اپ کے پروپ پسند کر سکتے ہیں مزید ڈیزائن بھی ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ڈیزائن رکھیں آپ اپنی من پسند ڈیزائن بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح کی ورائیٹیز بھی مل جائے گی تو یہ کیا سکوائر فٹ کا حساب ہوتا ہوگا یہ رننگ فٹ کا حساب ہوتا ہے باکس کا الگ ہے پردوں کا الگ ہے اس کا الگ ہے میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا میں ایک پرائس بتا دوں گا فکس تو نہیں ہے آپ اس کو آئی ڈیے کے لیے تھوڑا سا آئی ڈیا ہو جائے ہمارے کسٹمرز کو کہ یہ اس کی پرائس کیا ہوتی ہے پردہ اس وقت جو یہ سیٹ لگاوا ہے آپ کے سامنے اس کی قیمت تین تاریس ہزار ہوتی ہے سائز کیا ہے؟ پورٹی فائف تھاؤزنڈ کی ہے اور اس کا سائز جو ہے یہ سات فٹ چوڑا ہے سات فٹ چوڑا ہے؟ سات فٹ چوڑا ہے اور یہ ٹرپل کرٹن ہے اس میں فرنٹ کرٹن یہ ہے یہاں؟ اس کے اندر کا کرٹن یہ دوسرا لگاوا ہے آپ کے سامنے جیکارٹ سیبرک کے اندر ہے بھاری گفڑا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آرگنزہ ہے اور گنزہ کے پیچھے اسٹر لگاوا ہے اسٹر بھی لگاوا ہے آپ کو اسی طرح کمپلیٹ تیار کر کے بیلڈز کے ساتھ اور یہ تسلز بھی ہنگ کیے ہیں تسلز کے ساتھ جیسے اس وقت نظر آرہا ہے اسی طرح اس کی قیمت ہے فورٹی فائف تھاؤزنڈ جیسے یہ نظر آرہا ہے سیپ ایزٹیس اسی طرح بنا کے دیں گے باقی آپ کی چوائز ہے کہ آپ اس میں کلر کمپلیشن کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اپنا من پسند کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ فورٹی فائف تھاؤزنڈ کا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کپڑا کتنا دیں کپڑا جیسے جیسے اندر کم ہوگا پرائز ویسے ویسے کم ہو جائی ٹھیک ہے یا سائز اوپر سے جیسے جیسے کم ہوگا پرائز ویسے ہی کم ہو جائی ٹھیک ہے یہ ایک جرنل سے ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دی دیا کہ 45000 کا سیٹ ہے جبکہ اس میں باکس سے لگاوا ہے یہ وڈ کا ہے نہ کہ پلاسٹک فائبر جیسے فائبر بھی کہتے ہیں ملفاز میں نہ فائبر ہے یہ اور نہ ہی عام باکس ہے جیسے لکلی کا ہوتا ہے دو میٹن لگی ہوتی ہے سمپل فوم کا کام ہوتا ہے وہ نہیں ہے توٹل وڈ پہ بنایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک نیو ڈیزائن ہے اس وقت مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں لگاوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا آپ جو میریج ہال ہوتے ہیں شادی ہال جس کو کہتے ہیں آپ مہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو اس طرح کی سکرینز نظر آتی ہیں ٹھیک ہے شادی ہال وغیرہ میں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی ہال میں لگائیں جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں لگائیں ایک چھوٹا سا ڈیمو ہم نے بنایا ہے جیسے کے لیے لوگ ہمارے پاس ایسے کر سمجھ جاتے ہیں زیادہ 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 بلوچ حضرات جو بلوچستان کے ہیں وہ ایسی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں جیسے گیر والی شلوار ہوتی ہے جیسے گیر والی شلوار ہوتی ہے اصل میں ان کے گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں صحیح صحیح بلوچستان میں اکڑوں کے حساب سے ان کے گھر ہوتے ہیں ہم نے ایسے چیز بنائی ہے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت ہیوی لوگ دے رہا ہے بہت ہیوی لوگ ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ اسے شاہی لوگ بھی کہیں روائل لوگ روائل لوگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کلر کمبینیشن آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں کلر آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے آپ اسے حساب سے بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بتائیں کیا آپ نے ورک کی عوض آ رہا ہی اس کے اوپر اور ہم نے یہ ویلنس لگایا ہے جسے عام الفاظ میں گولا کہا جاتا ہے گولا کہا جاتا ہے یہ ویلنس لگایا ہے اس وقت اس کی چھوڑائی چھے فٹ ہے اس میں ہم نے پردے دیئے میں دو فرنٹ کرٹن ہے اور بیک پر یہ سکرین ہے چھے فٹ کا سیٹ ہے چھوڑائی چھے فٹ ہے ساڑھے ساتھ سے آٹھ آپ اس ویلنس کو مزید انچہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جگہ ایسی ہے کہ کنجسٹڈ ہے تو ہم نے اس پر تھوڑا نیچے لگایا ہے باقی آپ کسٹمائز سائز بنوا سکتے ہیں اس کی قیمت چھے فٹ چھوڑائی ہے اور لمبائی آٹھ فٹ یعنی اگر آپ یہ سکرین بناتے ہیں اس طرح ہی تو اس کی لمبائی ہم ساڑھے ساتھ سے آٹھ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی قیمت بتیس ہزار رو پہ کیے اور اس میں آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ پرپل کلر رکھیں یا یہی کپڑا رکھیں آپ کپڑا پلین کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ جیکارڈ سٹف ہو چاہے وہ ترکیش ویلویٹ ہو چاہے وہ پلین جیکارڈ ہو جیکارڈ سے مراد ایک ڈل سٹف آتا ہے وہ بکس میں رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کپڑا ہم اس پر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس پر مزید ڈیزائن بھی اس پر مزید ڈیزائن بھی کلرز بھی ہیں وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی جیسے آپ کو رکھائٹ ہو ویسے آپ کو شیئر کر دی جائیں گی یہ 32000 اور اس کی چھ پڑ چڑائی ہے ساڑھے ساتھ سے آٹ پڑ لمبائی ہے اب اس کے بعد آپ آجیں یہ دیکھ لیں اس پر ہم نے باکس لگایا اس سیٹ پر اور اس کو عام الفاظ میں فائبر کا باکس کہتے ہیں اور یہ باکس اگر آپ صرف باکس خریدتے ہیں تو یہ ہزار روپے فٹ ہے ہزار روپے رننگ فٹ ہے ایسے رننگ فٹ ہے اب یہ ساتھ فٹ کا باکس ہے تو اس باکس کی قیمت سات ہزار کی ہے باکس کے پیچے ہم نے بلائنڈ بلائنڈ سے مراد اس میں ڈوریاں ہوتی ہیں میکنیزم لگا ہوتا ہے اپنڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں دکھائی بلائنڈ وینڈو بلائنڈ اسی طرح کی بلائنڈ ہے فیبرک بلائنڈ اس کو رومن بلائنڈ دیتے ہیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس کے آگے ہم نے یہ دو پینل رکھے ہیں دو پینل یہ نو نو فٹ چوڑائی والے پردیں ایک نو فٹ کا پردہ یہ ہے ایک نو فٹ کا یہ ہے اٹھارہ فٹ کپڑا لگایا ہے جبکہ یہ جگہ سات فٹ کی ہے ٹھیک ہے فال ہم نے اچھی دی بھی ہے گھنا فال دیا ہے اس کے پیچھے ہم نے بلائنڈ رکھے بھی اچھا اس میں آپ کو کلرز بھی مل جائیں گے پلچی فیبرک ہے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس میں آپ کو پانچ کلرز مل جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی قیمت یہ ہے اس وقت سات فٹ چوڑائی آٹھ فٹ لمبائی پچیس ہزار ہوگا پچیس ہزار ہوگا اس کی قیمت ہے باقی آپ کسٹمائز کوئی بھی ڈیزائن تیچھے اورگنزہ میں رکھوا سکتے ہیں یہ اورگنزہ کی ہم نے بلائنڈ بنائی بھی ہے کلرز سکیم آپ کو اس میں بھی مل جائے گی اس میں ایک اور دو کلرز بھی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے بلکل بلکل بہت سارے اپسنز ہیں کچھ یہ ہیں کچھ یہاں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والے جو بورڈر آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں یہ ہیں جناب فوم فائبر کے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے فائبر کے ساتھ ہے پھر فوم فائبر میں ہیں اس میں مزید ڈیزائنز بھی ہیں کچھ لگے ہوئے ہیں باقی آپ سے شیئر کر دی جائیں گے یہ بھی بارہ سو روپے ہزار روپے رننگ فٹ کے حساب سے بنتے ہیں مختلف چیزیں ہیں مختلف پرائسز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہ دیکھ لیجئے اوپر یہ ویلنس کی لگاوا ہے آپ اسی ویلنس کو یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں اس ڈیزائن میں آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کیسے رکھنا ہے ڈیزائن ٹھیک ہے ویلنس اس کے اوپر والا بھی لگاوا ہے ڈبل ڈون میں مہرون این بلیک پلر سکیم کے ساتھ آپ اسے بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا اس کے نیچے بھی آپ پردے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بارہ سو روپے رننگ فٹ کے حساب سے ہیں اسی طرح یہ ویلنس دیکھ لیجئے آپ گرین بلیک ٹھون میں ہے یہ گیارہ فٹ چوڑا ہے اور یہ تیرہ ہزار روپے گیا پورا ویلنس ٹھیک ہے بارہ سو روپے رننگ فٹ کے حساب سے یہ تیرہ ہزار روپے گیا ہے اسی طرح اس کی بیک سائیڈ پر ہے یہ بکرم میں بناوا ہے براؤن این فون گلر سکیم کے ساتھ یہ بھی تیرہ ہزار روپے گیا ہے یہ بھی بارہ فٹ سائز ہے ٹھیک ہے بلکل سامنے آپ کے گرین والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس گرین کی قیمت پندرہ ہزار روپے کی ہے وہ بکرم میں بنا ہے اس میں پلائی لگی ہوئی ہے یہ پلائی کے ساتھ کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے ٹھیک ہے بلائنڈ ہے بلائنڈ کے اوپر بنچ بنایا ہے آپ بنچ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے ڈیزائنز مل جائیں گے کلر سکیم آپ کسی بھی طرح کی رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے اس پر نو نو فٹ کے دو پردے اس پر لگے ہیں ہیں ساتھ فٹ چوڑائی ہے جگہ کی اس پر اٹھارہ فٹ کپڑا لگاوا ہے اور ایک بلائنڈ لگے بھی ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ایک باکس لگاوا ہے ساتھ فٹ سائز اٹھارہ فٹ کپڑے کے ساتھ آپ کو یہ سیٹ پڑے گا اٹھائیس ہزار ہوتے گا ٹھیک ہے باقی آپ اس میں بنچ اس کے ڈیزائنز کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہم آپ بہت سارے ڈیزائنز ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیا جائیں گے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ سے مزید ڈیزائنز بھی شیئر کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے سارا cnc ورک ہے لیزر ورک ہے اس میں آپ کو کلرز ڈیزائنز بہت سارے مل جائیں گے آپ رابطہ کر کے پکچرز مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس وقت اس کے ساتھ ایسا باکس رکھا ہوا ہے باقی اس میں آپ لیزر کا باکس بھی رکھ سکتے ہیں لیزر کا باکس کیا ہوتا ہے سیم اسی طرح کی ورکنگ باکس کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے ورساچی لک دیکھیں یا زنجیری ڈیزائن اس طرح کا دیکھیں سینٹر میں اور سینٹر میں موٹیف رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کا ڈیزائن بھی لیزر باکس اسے عام طور پر کہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اورگنزہ لگیں گے یہ جتنی بھی اورگنزہ لگیں ہیں اگر آپ بغیر اسر کا بناتے ہیں پینل تو دوہزار روپے کے اسر کے ساتھ اس کا پینل چوبیس سو روپے چوبیس سو روپے جتنے بھی ڈیزائن ہیں دیزائن یہ دیکھ لیں کلرز بھی آپ کو اس پر مل جائیں ٹھیک ہے یہ ابھی اس وقت ہم نے اسر کے ساتھ بنایا ہوا ہے یہ ڈبل پینل ہے نو فٹ چوڑا ہے اس کی قیمت اٹالیس سو روپے سنگل پینل ساڑھے چار فٹ چوڑا ہوتا ہے اس کی قیمت میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ وہ چوبیس سو روپ ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیں مختلف کلرز ہیں ڈیزائنز ہیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں فرساچی لک کے ساتھ ہے یہ سارے سیمپلز ہیں تھان کا شروع کا حصہ ہے اس میں تھوڑا بہت اپ این ڈاون ہوتا ہے تو ہم ہنگ کر دیتے ہیں آپ کو فریش پیس ملیں گے ساپ سترے تھان سے کٹ کے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کلرز یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ براؤن گولڈن کی تھیم میں ہے یہ پرپل میں ہے یہ آپ کو مہندی کلر میں ہے سب کی سیم پرائیس رکھیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارا کسٹمر کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے سیم پرائیس رکھیں سیمپل بنائیں گے ویڈاوٹ اسٹر تو دوہزار روڈے کا ہے اسٹر کے ساتھ بنائیں گے تو چوبی سوٹ ٹھیک ہے اس میں کلرز ڈیزائن مزید بھی مل جائیں گے آپ رابطہ کریں آپ کو وٹس اپ کے دور پکچر سینڈ کر لی جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہے اب جیسے وہ ڈیزائن میں نے آپ سے پیچھو شیئر کیا وہ تھا فائبر میں لکڑی میں ہے یہ ہے فارم این فائبر فارم این فائبر ٹھیک ہے فائبر پلاسٹک کو کہتے ہیں یہاں مارکیٹ میں پلاسٹک کو فائبر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارم این فائبر کے ساتھ براؤن ڈیزائن ہے رننگ فٹ کا حساب ہے بارہ سوروے فٹ کے حساب سے یہ بنتا ہے صحیح ہے صرف ڈیزائن صرف ڈیزائن یہ باکس کی میں بات کرنا ہوں صرف ڈیزائن بارہ سوروے فٹ کے حساب سے پہلا والا باکس اس کے بعد یہ صرف فائبر میں ہیں یعنی پلاسٹک میں ہیں اس میں فارم کا وہ نہیں ہے یونج نہیں ہے یہ آپ کو پڑے گا نو سوروے فٹ نو سوروے فٹ نائن ہنڈر روپیس پر فٹ رننگ فٹ ٹھیک ہے جتنے فٹ آپ بنائیں گے اتنی اس کی پرائس انگریز ہوتی جائیں گے ملٹیپلائے ہوتے سمپل ملٹیپلائے اس کے بعد یہ سیٹ بناوا ہے یہ سیٹ جو اس وقت لگاوا ہے اس کی قیمت آپ کو پڑے گی 35,000 جس کنڈیشن میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے سیم ایس اسی کنڈیشن سیم ایس اسی کنڈیشن میں اتنا ہی کپڑا اس میں تین بینل یوز کی ہیں فرنٹ پر اسی طرح اس کے بیٹ پر ہم نے تین بینل کا کپڑا یوز کیا ہوا ہے استر کے ساتھ اورگنزہ بنی بھی ہے صحیح ہے جی گرے اور آف فائٹ کی کمبینیشن بنائی ہے ہم نے بلو کے ساتھ یہ کورنر اسٹیل بنایا ہے جی یہ ون سائیڈ کورنر ون سائیڈ کورنر ون سائیڈ کورنر ون سائیڈ کورنر سے مراد یہ ہوا کہ اگر آپ کی وینڈو کورنر پر ہے ٹھیک ہے کمرے میں کونے پر وینڈو ہے تو یہ کہ اس کو ایک لک دینے کے لیے ہم نے اس کو ون سائیڈ ہینگ کیا ہوا ہے پر دیکھا بل باقی آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو ٹو سائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹو سائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹو سائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ون سائیڈ کا آپشن رکھا ہے بعض وقت کسٹمرز کہتے ہیں کہ ہر وینڈو ہماری کونے پر ہے تو وہاں سیٹنگ صحیح نہیں آتی تو ہم ان کو پھر یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کے لیے خوبصورت بھی لگے گا ون سائیڈ ٹھیک ہے تو یہ ون سائیڈ کا آپشن ہے یہ کارنرز کے لیے ٹھیک ہے یہ میڈل میں نہیں لگتا میڈل میں اس صورت میں لگتا ہے کہ جب وینڈوز آپ کی دو ہوں ایک ہی دیوار کرو سینٹر میں آ رہی ہو سینٹر میں آپ کی دیوار آ رہی ہو ایک وینڈو دائیں جانب ہو پھر اس کے بعد دیوار ہو پھر بائیں جانب ہو تو دونوں کو آپ اس طرح کا لک دے سکتے ہیں ایک کو رائٹ ایک کو لیفٹ سینٹر میں آپ کوئی بھی شوپیس رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اب یہ بردہ بناوا ہے اس کے بعد میں نے یہ سپیس کنسیڈر کیا یہ ہماری پلین وال ہے ہم نے کوئی شوپیس یہاں رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اسی طرح کا لک سمپل میرر کر دیا میرر آپشن ہوتا ہے ایک رائٹ جا رہا ہے دوسرا لیفٹ جا رہا ہے دوسرے بردے کو ہم نے اس طرح رائٹ کی طرف کر دیا اس میں یہ ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھ لیں نیٹ کے پردے ہیں نیٹ کے وہ ارگنزہ ہے یہ نیٹ ہے آرڈر کی نیٹ ہے اچھی نیٹ ہے فی پردہ ہم نے اس کا رکھا ہے ویورز کے لیے ہمارے کسٹرمرز کے لیے تیرہ سو روپے جبکہ اس پردے کی قیمت سولہ سو سترہ سو روپے آرڈر پر ہے ٹھیک ہے اور آرڈر کی نیٹ ہے آرڈر کی نیٹ سے مراد میری یہ ہے اچھی نیٹ ہے اچھی نیٹ ہے ریڈی میڈ آئیٹم نہیں ہے ریڈی میڈ سٹف جو نارملی ملتا ہے بارہ سے تیرہ سو روپے وہ ملتا ہے ہم نے اس کی قیمت آل موز اس کے قریب قریب رکھی گیا اور یہ سوفٹ میں ہوگی ہے یہ سوفٹ نیٹ ہے سوفٹ نیٹ ہے اس کو آپ ڈائے بھی کروا سکتے ہیں کلر بھی اس کو کوئی بھی کلر آپ دے سکتے ہیں لائٹ فیبرک ہے تو آپ کے پاس اوپشن ہے آپ اس کو ڈارک کلر میں ڈائے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ڈائے کے چارجز الگ سے ہوتے ہیں وہ چارجز الگ سے ہوتے ہیں باقی اس وقت جو اس کنڈیشن میں آپ کو پردہ نظر آ رہا ہے اس کی قیمت ہے تیرہ سو روٹ ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ ڈیزائن بھی ہے پلین کے ساتھ ہے نیچے اوپر بارڈر ہے ان کی مجھے ہیٹ زیادہ لگتی ہے ہم نے اصل میں فل آئیٹ دی ہوئی ہے ہم نے فل آئیٹ دی ہوئی ہے یہ ساڑھے آٹھ فٹ لیندھ یہ ساڑھے آٹھ فٹ لیندھ ہے یہ ساڑھے آٹھ فٹ لیندھ ہے یہ میری سیلنگ سے زمین تک دس پٹ ہے اور تقریباً زمین سے ڈیرھ فٹ اونچا آپ کو پردہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ فل لیندھ ہم نے دیئے تھوڑی بہت اپنی جگہ کور کرنے کے لیے بھی اور دیمو کے لیے بھی ایسا ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں آپ کوئی بھی اس میں سیلیکٹ کریں پرائیس سیم اس پردے کی پرائیس مارکیٹ میں اٹھارہ سو سے دو آزار روپ ہے بہت خوبصورت چیز ہے جب آپ ویڈیو سے زیادہ میں کیا باتا ہوں جب آپ ویڈیو کریں گے خوبصورتی نظر آئی نہیں اس کی قیمت ہم نے رکھی ہوئی ہے چودہ سو روپ ہے اسی طرح یہ بلو کلر ہے اچھا ان سب میں میں کلر اپشن نہیں ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں سنگل سنگل کلر میں کچھ 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 دیزائن ایسا ہیں جس میں آپ کو کلر مل جائیں گے اور کچھ دیزائن ایسا ہیں جو سنگل کلر میں آپ رابطہ کریں ہم سے آپ مشپرہ مشپرہ کی رہا ہوں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے کلر ہیں ہم آپ کو گائیڈ کر دیں کلر کلر کتنے ہیں موجود ہیں نہیں ہیں یا دوسری ڈیزائن اس کے علاوہ بہت سارے ڈیزائن آپ کو نیٹ میں مل جائیں گے ٹھیک ہے نیٹ کے فیبرک میں مل جائیں گے وہ بھی ہم آپ کو وٹس اپ پر شیئر کر دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کچھ بلائنڈ لگائیں نہیں جس میں سب سے پہلے ورٹیکل بلائنڈ ہے جو عام طور پر آفیجز میں لگتی ہے بینک وغیرہ میں بڑی بڑی دیواروں پر لگتی ہیں آہ ورٹیکل بلائنڈ کہتے ہیں یہ اس کا اوپشن ہے اس کو آپ اس طرح سے موف کرتے ہیں یہ روٹیٹ بھی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ روٹیٹ ہو رہی ہے اپنے ہی سینٹر کے ارد گرد روٹیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے روٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دھوک کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو روشنی چاہیئے تو آپ اسے روٹیٹ کر کے روشنی لے سکتے ہیں اگر آپ کو روشنی نہیں چاہیئے تو آپ اسے سٹریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے روشنی کور ہو جائے گا صحیح ہو جائے باقی آپ کے پاس دوسرا آپشن جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ اسے سائیڈ بھی کر سکتے ہیں آورال کور کر کے سائیڈ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر جگہ کو کور کرنا ہو آپ دوبارہ اپنی جگہ پر لیا ہے ایسے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں جی ورٹیکل بلائنڈ اس میں آپ کو کلرز کممینیشن ڈیزائنز بہت سارے مل جائیں بہت سارے مل جائیں گے جس کی ایک ڈیمو لگاوا ہے اس میں آپ کو باقی کلرز بہت مل جائیں گے کیپ لاغ ہے پوری آپ رابطہ کریں آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی اس کے بعد یہ دیکھیں زیبرا یہ کیا پرائزز وغیرہ کیا ہوتے ان کے سکوائر فٹ کے حساب سے سکوائر فٹ کے حساب سے ہے آپ کے کسٹمرز کے لیے ہے اور ہمارے ویوٹس کے لیے جو دیکھنے والے ہیں ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے دو سو اسی روپے سکوائر فٹ اور کم سے کم سکسٹین سکوائر فٹ کا ایریا ہمیں چاہیے ہوتا ہے میلز کہ پرائز سکسٹین سکوائر فٹ ایریا کی کاؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس سے چھوٹی بلائنڈ بناتے ہیں اگر آپ اس سے چھوٹی بلائنڈ بناتے ہیں یعنی آپ کو اگر جگہ 3-4 کی کور کرنی ہے تو 3-4.12 سکوائر فٹ اگر نکالا جائے لیندھ انٹو ویڈ 3-4.12 تو بارہ سکوائر فٹ بنتا ہے جبکہ پرائز سولہ کی کاؤنٹ ہوتی ہے بجائی ہے اس میں کپڑا ویسٹ ہوتی ہے سائز چھوٹے ہوتے ہیں تو کم اس کم سکسٹین سکوائر فٹ کی پرائز آپ کو آپ سمپل ملٹیپلائے کردیں تو 4500 کے اراؤنڈ آپ کو ایک سولہ سوئر فیٹ یعنی چار بھائی چار کی بلائنگ ورٹیکل میں 45 سور بھی گیا آپ کو پڑھے گی اگر سوئر فیٹ آپ مجھ سے پوچھیں تو سوئر فیٹ ٹوئیٹی روپیز پر سوئر فیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں زیبرا بلائنگ اس میں بھی آپ کو ڈیزائنز اور کلرز ملی ہے اس میں بھی یہ اپشن ہے کہ ہمیں تھوڑا ساپ قریب آئیے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں موف کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب اس جال کے اوپر جال آ جاتا ہے تو روشنی پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے بعد ایسے آ رہا ہوں تو یہ جال کے اوپر ہمارا یہ حصہ آ گیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ روشنی کمر ہو جاتی ہے آپ کو روشنی چاہیئے آپ اس کو موف کریں جال پہ جال کلنے ہیں تو ویک سائٹ سے روشنی پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے بسکلی آپ یہاں سے دیکھیں آگے تیسے کپڑا گھوم رہی ہے آجا ٹھیک ہے تو جال پہ جال اگر آ جاتا ہے تو اس سے روشنی پاس ہوتی ہے اور اگر جال پہ آپ نے یہ والا حصہ رکھنا ہے تو اس سے روشنی کبر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو زیبرا بلائنڈ کیتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت سارے کلرز مل جائیں گے یہ آپ کو فور پینٹی روپیس پر سوئر فٹ پڑے فور پینٹی ٹھیک ہے چار سو بیس روپیس میرے خیال میں چار سو تیس کر دے تھے اسے فور پنٹی جب فور پنٹی کا فیگر دے بڑا عجیب لگ رہا ہے مجھے تو یہ کہ آراؤنڈ فور پنٹی فور تھرٹی روپیس پر سوئر فٹ جبکہ مارکیٹ میں اس کی پرائس پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپیس پر سوئر فٹ ہے آچھا پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو روپیس پر سوئر فٹ ہے اس میں کلرز کام کی نیشن بہت ساری آپ کو میرے ہیں آپ کی بات بہت ساری ہیں بلکل کٹالوگز ہیں وہ آپ سے شیئر کر دی جائے گی اگر آپ کو اس حوالے سے پوچھتاچ کرنی ہو پوچھ گچ کرنی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو مزید کلرز اور ڈیزائن دکھا دیا جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ وڈن بلائنڈ ہے اس کو ایسے روٹیٹ کرتے ہیں روشنی چاہیے آپ نے ایسے کر دیا روشنی نہیں چاہیے آپ نے اور اس طرح سے آپ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اس ڈوری سے اور ایسے کر کے آپ اسے نیچے لے آتے ہیں اچھا اس میں بھی دیکھیں ہم نے مختلف آپشنز رکھے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وڈن بلائنڈ اس کے علاوہ مزید بھی مل جائے گی وڈن بلائنڈ رکھا ہوا ہے فون کلر ہے وائٹ کلر ہے ڈارک چوکلیٹ براؤنڈ ہے لائٹ کیمل کلر ہے اور پولیش براؤنڈ اس کے علاوہ مزید آپ کو دیس سے پچیس کلر مل جائے گی اچھا ٹھیک ہے جسٹ یہ ایک ڈیمو لگایا ہوا ہے تاکہ کسٹمر کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم اسے ملٹی کلر کرنا چاہتے ہیں تو ملٹی بھی کر سکتے ہیں باقی چوز کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس کا کون سا کلر ریکوائیٹ ہے اس کی پرائس فور ففٹی پر سوئر فیٹ اس کے بعد یہ رولر ہے رولر میں ایک کیپ بھی اس کے اوپر لگتا ہے اچھا کیپ کے ساتھ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کی پرائس آپ کو پڑھیں گی جناب فور ففٹی کی کیپ کے ساتھ اور اگر ویڈاؤٹ کیپ رکھتے ہیں جو کیپ سے مراد میری ہے ویلنس آجاتا ہے یہی فیبرک اس کے اوپر آجاتا ہے اس سے یہ پائپ جو ہے جیسے یہ پیک کیا بھائیٹ جیسے یہ کور ہوا بھائیٹ آپ اوپر دیکھیں یہ کیپ نظر آرہی ہوگی آپ کو یہ بھائیٹ ٹھیک ہے جو ہم نے زیورہ پہ دیئی ہے اس کیپ اس کے اوپر آجاتی ہے اور اگر آپ کیپ نہیں دیتے ہیں تو آپ کو یہ 380 روپیز پر سوئر فٹ پڑے گی اگر آپ اوپر اس کا بیلنس کی کیپ لیتے ہیں تو آپ کو 450 پر سوئر فٹ یہ پڑے گی اس میں بھی بہت سارے کلرز ہیں ڈیزائنز ہیں ووف کرنے کا سمپل آپشن یہ ہے دو ڈوریاں ہیں اس کی اپ اینڈ ڈاون ایسے کریں نیچے ایسے کریں اوپر اچھا اپ اینڈ ڈاون رولر ہے سمپل ایک شیٹ ہوتی ہے پھر اس میں کچھ ایسے ڈیزائن اور ایسے کلر بھی ہیں جو کسٹمر ہم سے کہتے ہیں کہ دھوپ آ رہی ہے یا روشنی آ رہی ہے تو ہمیں دھوپ روشنی روگنی ہے تو اس میں بلیک آؤ فیبرک میں بھی رولر بلائنڈز بنتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دھوپ روشنی بالکل نہیں آتی دن میں بھی رات والا سما ہوتا ہے ہوا پاس ہو رہی ہوتی ہے ہوا نہیں پاس ہوتی دھوپ روشنی روگ جاتی ہے باقی یہ جو رولر آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو فیبرک یہ والا ہے اس سے یہ کہ ایر پروس ہوتی ہے ہوتی ہے جو بلیک آؤ فیبرک ہے اس سے ہوا پروس نہیں ہو ٹھیک ہے